بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج ہم آپ کو پسند کی شادی کرنے کے لیے بہت ہی مجرب ترین وظیفہ بتائیں گے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور ہوتا ہے یا ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جیسے چاچا ہو گیا، تایا ہو گیا، پھپو ہو گئی، مامو ہو گئی یا بہنوی ہو گئی، کوئی بھی رشتہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے وہ آپ کے رشتے میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہیں، ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں نکاح جیسا پاک رشتہ اپنانا چاہتے ہیں اگر لڑکی کے یا لڑکے کے ماں باپ مان جاتے ہیں تو بہن بھائی نہیں مانتے اگر بہن بھائی بھی مان جاتے ہیں تو بہنوی نہیں مانتے اگر بہنوی بھی مانا ہوتا ہے چچا، تایا، مامو، پھپو یا کوئی بھی رشتہ نہیں مان رہا ہوتا اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے تو اللہ کے حکم سے آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کا رشتہ وہ خود لے کر جائیں گے جو آپ کے رشتے سے انکار کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی بہت جلد نکاح کے رشتے میں بھی باندھ دے گا اور جو شخص آپ کے رشتے کے لیے نہیں مان رہا وہ آپ سے ہمیشہ ساری زندگی راضی رہا کرے گا بہت ہی آسان ترین وظیفہ ہے وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ آپ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے کلنٹی کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بہ آسانی مصول ہو سکے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں پسند کی شادی کے لیے جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ نے غور سے سمات فرمانا ہے اور جو جو کام آپ کو بتایا جائے آپ نے وہ لازمی کرنا ہے تب ہی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے کسی کے سامنے نہیں کرنا نہ ہی آپ نے کسی اپنے کزن سے یا کسی دوست سے شیر کرنا ہے صرف آپ کو اور آپ کے اللہ کو پتا ہو کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر کرنا ہے اور آپ نے جس جگہ پر یہ کرنا ہے کوشش یہی کیجئے گا کہ آپ وہاں کوئی اغربتی جلا لیں یا کسی طرح خوشبو کا انتظام کر لیں اگر آپ کی مجبوری ہے تو آپ یہ کام اگر نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ایسا کر لیتے ہیں تو بہت بہتر ہے تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے اول آخر یارہ یارہ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑنا ہے درودِ ابراہیم پڑنے کے بعد آپ نے یہ جو الفاظ ابھی آپ کو بتائے جا رہے ہیں اسمِ گرامی ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور اسمِ گرامی ہیں آپ نے ان کو پانسو مرتبہ فائیو ہنڈر ٹائمز پڑنا ہے اور آپ کو جس ترتیب سے بتایا جائے گا آپ نے اسی ترتیب سے پڑنے ہیں آپ نے کوئی بھی لفظ آگے پیچھے کر کے نہیں پڑنا وہ لفظ کیا ہیں یا لطیفو یا کریمو یا رحیمو یا ودودو دوبارہ سمات فرمالیں یا لطیفو یا کریمو یا رحیمو یا ودودو آپ نے یہ اسمِ گرامی پانسو مرتبہ پڑنے ہیں دن کے کسی بھی وقت پڑھ لیں وقت کی کوئی قید نہیں ہے آپ نے باب وضو ہو کر ان کو پڑنا ہے عورتیں اپنے خاص آیام میں ہرگز اس عمل کو نہیں کر سکتیں اور آپ نے یہ عمل سات دن تک کرنا ہے جب آپ ایک دن پہلے دن یہ پڑھ لیں تو آپ نے پڑھنے کے بعد اپنے جو عزیز آپ کا نہیں ماند رہا آپ نے اس کا تصور کر کے اس پر دم کر دینا ہے اگر ہو سکے تو سارے گھر والوں کو یا جو نہیں ماند رہے ان کے لیے آپ یہ عمل پڑھ کر کسی کھانے والی میٹھی چیز پہ دم کر کے بھی انہیں کھلا سکتے ہیں اگر آپ کھلا دیں تب بھی بے انتہا بہتر ہے لیکن مجبوری کے تحت اگر نہیں کھلا سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ کھلا دیں عمل زیادہ جلدی اپنا کام دکھائے گا بہت ہی آسان وظیفہ ہے سات دن آپ نے یہی نام اسی روٹین سے پڑھنے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پہلے دن زہر کی نماز کے بعد کیا اگلے دن بھی آپ اسی وقت میں کریں ایسی کوئی بندش نہیں آپ نے جب آپ کو ٹائم ملے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے پانچ سو مرتبہ آپ نے یہ اللہ کے چار نام پڑھنے ہیں اور اسی ترتیب سے پڑھنے ہیں اور جو آپ کے رشتے دار یا امی ابو یا کوئی اور رشتہ جو نہیں مان رہا آپ کے رشتے کے لیے یہاں تک کہ اگر لڑکا کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے یا لڑکی کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے نکاح کی خواہش رکھتی ہے تو وہ لڑکا یا لڑکی نہیں مان رہے تو آپ اس کا دل بھی اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی بہت ہی آسان وظیفہ ہے اور بہت ہی کار آمد طاقتور وظیفہ ہے جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے اللہ کے حکم سے اس کی پسند کی شادی ہو گئی ہے تو جہاں اتنے زیادہ لوگ کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے آپ بھی ایک مرتبہ اس کو آزمائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں انشاءاللہ تعالی عمل کا بے انتہا فائدہ تب ہوتا ہے جب آپ اس عمل پر یقین رکھ کے اللہ پر توقع کر کے عمل کو کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ ضرور پسند آیا ہوگا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور ہم ایسی ہی اچھے اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ اینا چیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ